دوستو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتے تھے تو عثمان بن طلحہ کو چابیہ مانگی گئی تو انہوں نے نہیں دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نہیں جا سکے دس سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقبہ کرمہ کے فاتح بن کر آئی تو عثمان بن طلحہ کو بلائے گا ان کو لگا کہ اب میں تو نہیں بچنے والا کیونکہ انہیں یاد تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیہ نی اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے واپس آنے پر فرمایا یہ چابیہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہی رہیں گی اور قیامت تک اس کی اولاد کے پاس رہیں گی اس فرمان کی وجہ سے آج آل سوود چہ کر بھی عثمان بن طلحہ کی اولاد سے چابیہ نہیں لے سکتے